محمد مالک ہوا کیوں لیکن اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ دھرنا ختم اگر ہوا ہے تو کیا ٹھیک طریقے سے ختم ہوا ہے سوال اٹھیں کہ کیا گورنمنٹ نے ایک نیگوسییٹڈ ایگریمنٹ کیا ہے یا گورنمنٹ نے پسپائی کیا کیا گورنمنٹ نے ہلاکتیں بچائی ہیں ایک سخت رویہ اختیار جو انہوں نے نہیں کیا اس کی وجہ کیا گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے کہ ہلاکتیں نہیں ہوئی یا گورنمنٹ نے ایک لانگ ٹرم ایک بہت بڑا جن بوتل سے نکال دیا ہے کہ جہاں پہ یہ اصول تیپ آتا جا رہا ہے اس ملک میں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے سڑکیں بند کر سکتا ہے اپنا مطالبہ منوا سکتا ہے یا پراغمٹیزم ٹھیک تھا اس کے بعد دو تین سوال اٹھے کہ کیا اب آئندہ سارا بال یا وزن گورنمنٹ نے بڑے آرام سے دوبارہ سپریم کورٹ پہ ڈال دیا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو امن امان اور یہ تمام law and order کی زمداری گورنمنٹ پہ تھی لیکن ہم نے تین دن دیکھا حکومت غائب تھی سڑکوں سے چیف فنسٹیپ پنجاب تو ابھی تک شاید باہر نہیں نکلے نظر ہی نہیں آرے کہیں پہ لیکن گورنمنٹ غائب تھی جب ہم اس پر پروگرام کرتے ہیں تو یقین مانے فیملیز کا پریشر ہے دوستوں کا پریشر ہے کہ بڑا حساس سبجیکٹ ہے اس پہ بات نہ کریں اگر ہم نے حساس سبجیکٹ پہ بات نہیں کرنی تو پھر کون کرے گا اگر ہم پاکستان کے مستقل کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بات یہ ہے کہ آزادی ہونی چاہیے سوچیں اور اسی پر ہم بات کریں گے پھر سپریم کورٹ پہ بات آگی کیا سپریم کورٹ پہ دوبارہ بوجھ ڈالتی ہے اگریمنٹ جانسہ ہے اس نے ریویو پٹیشن جانسی ہے اس پہ حکومت نے مان لیا کہ ہم اس کو اس کی مخالفت نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے ایک قانونی حق ہے پارٹی کا وہ ریویو پٹیشن کرتی ہے تو کیا یہ ایک پرپیچول کرائسس ہم نے چھوڑ دیا ہے اور آج افواد جو انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بی بی سی کو انٹیویو میں بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا ابھی ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں میں بھی آپ سے شیئر کروں گا اور یہ لانگ ٹرم کیور ہم نے ڈھونڈنا ہے لانگ ٹرم کیور کس چیز کا علاج دھونڈنا ہے کونسی بیماری ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے اور ایک سوال اور جو اٹھرا ہے ایک معایدے میں سائن ہوا ہے کہ جو آسیا ہے بی بی جس کے اوپس سارا جھگڑا چلا ہے کہ ان کو ای سی ال پہ ان کا نام ڈالا جائے کیا قانونن ڈل سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اب میسے سٹوڈیو موجود ہیں آمیر مطین صاحب تینکیو ویرے مچ ویس توحید انتر سین ایڈ جینلیسٹ اور ٹیلی فون لائن پہ زبادست ہو گیا راجہ بشارت صاحب صوبائی وزیر قانون ہیں تو ان سے بات کر سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم راجہ صاحب اسلام علیکم حالک صاحب کیا حال ہے خیریت ٹھیک ٹھیک راجہ صاحب یہ آپ بھی سگنٹری ہیں آپ بھی نیگوسیشنز میں تھے یہ ہمیں بتائیے دو تین چیزیں ایک تو جو شرائط کیا تھی جس پہ پانچ راؤنڈز ہوئے تو ظاہر ہے اس کے بعد کچھ باتیں آپ نے نہیں مانی کچھ مان لی جو مانی وہ ہمارے سامنے ہیں کون سی شرائط وہ تھی جو آپ لوگوں نے نہیں مانی گورنمنٹ نے دیکھیں جی میرے خان میں اس وقت میں اس ڈیویٹمنٹ تو نہیں جانا چاہوں گا کہ کیا شرائط تھی اور کیا نہیں تھی اس وقت بات انہی بات شرائط پہ کی جا سکتی ہے کہ جو اس وقت عوام کے سامنے ہے وہ مسفدہ آپ کے بھی سامنے ہوگا لیکن میں ایسے مٹا ہوں کی سب کچھ میں چونکہ آپ کی سن رہا تھا میں سب کچھ میں کہنا ہی چاہوں گا کہ آپ پہلی شکھ دیکھیں تو اس میں ریویو کی بات کی گئی ہے کہ گورنمنٹ will not oppose that اچھا اس میں یہ ہے کہ اب ایک پرائیویٹ پارٹی ہے ایک فیصلہ ہوا اس فیصلے کے خلاف ریویو ان کا قانونی حق ہے ریویو فائل کیا اور ریویو فائل کیا سپریم کورٹ میں اب گورنمنٹ stands nowhere کیونکہ that's between party and the supreme court جو بھی فیصل سپریم کو اکتا آئے گا گورنمنٹ is there to implement that number one number two یہ ہے کہ شک number two جو ہے وہ آسیا کو exit control list میں ڈالنے کی بات کی ہے اس میں بھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے قانون کے مطابق اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس میں one of the prayers یہ ہے کہ till the final decision of the review پٹیشن ان کا اس آسیا کا نام جو ہے وہ ڈالا جائے اس میں exit control list میں if the supreme court will permit ڈال جائے گا اگر supreme court order نہیں کرتی تو نہیں ڈالے گا یہ قانون کے مطابق ہے اس کے بعد تیسری شکریہ تھی کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا اس میں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اس وقت بھی چوتے شکر وہ آپ کی چوتے شکر میں عرف کر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوتے شکر کے مطابق جو لوگ اس وقت بھی گرفتار ہوئے تھے مختلف اضلاع میں باقاعدہ deputy commissioner صاحبان اور پولیس کے افسران اور ان کے ساتھ جو prosecution کے لوگ ہیں وہ ان کے قیسز کے جائزہ لے رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف ف آئی آرز ہیں ان کی ف آئی آرز ختم کرنے کے لیے یا ف آئی آرز میں گرفتاریوں کے لیے باقاعدہ آج بھی this is on record جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی زبان سے کروا رہے ہیں اور مچل کے آکے عدالتوں کے وہ جمع کروا رہے ہیں number one number two جو لوگ سولہ ایم پیو کے تحت جن کو detain کیا گیا تھا وہ ایک علیدہ چیز ہے کہ گورنمنٹ نے چونکہ ایک بات ختم ہوگی تو وہ ہم نے اپنا مائدہ کیا اور اس سے قانون سے کسی صورت بھی کہیں بھی انعراف نہیں کیا گیا ہم نے کوشش ہی کی ہے کہ اس ملک کو انارکی سے بچایا جائے یہ جو صورتحال کیے چھوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دروش نہیں ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں راجہ صاحب میں دو سوال کرلوں راجہ صاحب پھر میرے میرے ساتھ آمر متین صاحب بھی ہیں اویس صاحب بھی ہیں وہ بھی شاید پوچھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ جب فواد چودوی صاحب کی پہلے سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی بڑی ٹریزنس وہ سٹیٹمنٹس تھی غدارانہ جب یہ مویدہ ہوا تو اس میں ہمیں کوئی ذکر نہیں آیا دوسرا جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی آگے لگائیں تباہی کی کیا ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی فوجداری وہ پکڑے جائیں گے ان کو سزائیں ملیں گی کہ وہ تمام ایک جنرل مافی میں کور ہو گئے ہیں میں گزارشیں کر رہا تھا کہ وہ آلڑی میں نے جس سے پہلے گزارش کیا آپ سے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ریسٹ بھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ زمانتیں کروا رہے ہیں اور مچھلکوں پہ رہا ہو رہے ہیں اور یک ستر تمام مقدمات کو واپس لینا جو ہے وہ بات نہیں ہوئی جو بھی طریقہ کار ہے وہ ایک قانونی تو اگر آپ کاروائی کر رہے ہیں اور وہ زمانتوں پہ ہو رہی ہیں اس کا مطلب کہ جو لوگ توڑ پور میں مصروف تھے ان کی زمانتوں کی گورنمنٹ ان کی مخالفت نہیں کر رہی ان کو زمانت کرنے میں مخالفت کی بات نہیں ہے دیکھیں مخالفت اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایک قانونی طریقہ کار استیار کیا جا رہا ہے اس سے کسی کو مطلب یہ کہنا کہ دیکھیں آپ اس کا ایک مصروف پہلو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ چار دن جو اس ملک میں کیفیت رہی ہے اس کیفیت کو اگر حکومت میں ایک بہت بڑے میں سمائی کہوں کہ سانیے کے طرف نہیں ہم بہت خوش میں یقین مانے مجھے کوئی شوق نہیں ہے میری کی خواہش ہے کہ کوئی کلیش ہوتا کوئی جانے جاتی لیکن ہم صرف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ مالک صاحب پوچھ رہے تھے اس کا رجل بشارہ صاحب بتا دیجئے گا ناظرین بھی چاہیں گے اس موہدے کی اس شک کو کیا وہ شامل ہے یا صرف دلازاری پہ ہی کام چلے دلازاری تو موہدر موہدے کی افرار میں دلازاری اس بات اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو کچھ اس دوران ہوا جو کچھ کہا گیا اگر اس سے کسی کی دلازاری ہوئی تو اس کے لیے وہ ماغل کھوا ہے ویسے رائے صاحب میں وہ لائن پڑھ دیتا ہوں میں وہ لائن پڑھ دیتا ہوں لائن بڑی اچھی آپ لوگوں نے کی ہے آپ نے لکھا اس واقعے کے دوران جس کسی کی بھی بلا جواز دلازاری ہوئی ہو لیکن پیر صاحب افضل قادری صاحب بینڈ میں کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ان کی حق میں نہ آیا تو پھر نہ آپ کی گورنمنٹ رہے گی نہ یہ نظام رہے گا نہ کچھ رہے گا اسی بیان میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ بینچ جو ریویو پٹیشن ہے یہ فل بینچ سنے گا جس میں یہ تین جج بھی شاید شامل نہیں ہوں گے کیا یہ آپ لوگوں نے کوئی وعدہ کیا ہے اور آپ نے کس حیثیت میں کیا کیونکہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا چیف جسٹس کا کہ ریویو بینچ وہی تین ججز ہوں گے کہ بڑا بینچ ہوگا کہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے اور دوسرا جو انہوں نے ابھی اناؤنس کر دیا کہ اگر ریویو کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ آیا تو پھر ایک بہت بڑی تحریک چلے گی تو ایسی صورت میں اس ایگریمنٹ کی تو کوئی حیثیت نہ رہی جو آپ نے کیا سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لارجر بینچ کا یا جو پہلے جن جیج سہوان نے فیصلہ دیا ان کا بینچ میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا یہ اس پہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں یہ سپریم کورٹ پاکستان کی سوپ دید ہے اور انہوں نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کن لوگوں نے بینچ میں بیٹھنا ہے ان لوگوں نے فیصلہ کرنا یہ پلی طور پر سپریم کورٹ پاکستان کی سوپ دید ہے لیکن جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو پھر تحریک چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے اگر یہ اس سے مطمئن ہوئے تو یہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی گرمت پنجاب جو ہے ہمارا ضمیر اس بات سے مطمئن ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کرائیسس سے بچا لیا ہے اور جو کرائیسس ڈیولپ ہونے جا رہا تھا یہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا احساس معاملہ ہے کہ جب حضور نبی کریم کی میں سمجھتا ہوں کہ حرمت کی بات آتی ہے تو کوئی شخص جو ہے کوئی مسلمان جو ہے اس سے انکار نہیں کرتا تو یہ اتناہی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ایسی کیفیت پیدا ہونے جا رہی تھی کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی اس کو روپ سکتا تھا تو نہ کچھ لیکن گرمت پنجاب نے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے اور ان کی مشاورت سے ہم نے اس ملک کو ایک کیسس سے بچایا ہے جہاں تک ریٹ آف دی گورنمنٹ کا تعلق ہے جو میرے سینئرز جو فیڈل گورنمنٹ میں ہمارے وزراء موجود ہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے پر آئے تو گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں آمیر متین بول رہا ہوں دو چیزیں ایک آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے کہہ دیا معافی مانگ لی کہ کسی کی دل آزاری ہو تو بس ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی فوج کے خلاف کر سکتا ہے کوئی بات اور بھی چیف کے کر سکتا ہے بعد میں اس کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس سے تو آپ ایک لائسنس نہیں دے دیتے ہیں دوسری مجھے ایک نظر آیا کہ سارے کرائسز کے اندر ایک گورنمنٹ پنجاب کی گورنمنٹ میں پھر اسلام آمباد کی گورنمنٹ میں ایک بڑا ڈیفرنٹ نظر آیا اپروچز ڈیفرنٹ تھی کوئی اتنی زیادہ ہم آنگی نہیں نظر آئی کہ پرائیم نیسٹر نے پہلے تقریر کی اور بڑی سخت تقریر تھی کہ جناب ان سے بات چیت کر رہے ہیں مفابت ہونی چاہیے وہ اور تھی اسلامباد سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کا ہوا تو ہم ایکشن لیں گے تو ہم کیسے اس کو دیکھیں ہمیں تو خود نہیں سمجھ جا رہا کہ پہلے کیا ہوا اور اب کیا ہونے چاہ رہے ابھی بھی آپ کمیٹ سب سے پہلے تو میں یہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر جو آپ فرما رہے ہیں یہ بلکل تاثر نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ اور پوینشل گورنمنٹ کے درمیان کوئی دفرنس آف اپنین تھا فیڈل گورنمنٹ اور پوینشل گورنمنٹ دونوں ایک پیج پہ تھے اور فیڈل گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات میں موجود تھے اور اگر آپ معایدہ اس پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے دسکار جو ہیں وہ وفاقی وزیر مذہبی امور کے ہیں سو اس میں جو بھی معایدہ ہوا ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ کی کانسٹ موجود تھی نمبر وان نمبر ٹو کے جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کو کسی نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا سب نے اس پر اتراز بھی کیا سب نے اس کو درست بھی نہیں کہا اور ہم نے بھی اس کو درست نہیں سمجھا اور باقاعدہ طور پر ان کے سامنے ہم نے اس بات کو رکھا کہ یہ جو ان کا یہ فرمانہ تھا یہ غلط تھا نہ فوج کے خلاف ایسی بات برداشت کی جائے گی نہ حکومت کے خلاف اس قسم کی بات برداشت کی جائے گی اور میں اب بھی یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس قسم کی کروائیوں کو برداشت نہیں کرے گی بارحال راجی صاحب یہ مجھے بتائیں گورنمنٹ جب ایک چیز کو برداشت نہیں کرتی قانون برداشت نہیں کرتا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ظاہر کرنے کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک سیچویشن کریئی ہوئی ہوتی اگر اس میں فورس استعمال ہوتی فوج آ جاتی رینجز آ جاتے یہاں پہ لاشی گرتی تو اس ملک کے لیے کیا کانسیکنس ہوگی چلیں اسی سے میں ایک سوال اللہ کرتا ہوں سب آپ کو یہ کس قانون کے تحت ہم ہم نہیں چاہتے کانفرنٹریشن ہو بلکل نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اللہ رسول اور جو رحمت العالمین ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر تو یہ واحد ہے انبیاء میں سے جن کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا رحمت العالمین ہیں یعنی کہ ان کی رحمتیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں ان کی رحمتیں عیسائیوں پہ بھی ہیں باقی لوگوں پہ ہیں تمام انسانیت کے لیے تو بائیس کروڑ کے ملک میں صرف ایک پارٹی یا ایک گروہ کو یہ حق اس نے دے دیا کانونی طور پہ آپ لوگوں نے بھی مان لیا کہ رسول پاک کی ناموز پہ وہ ہی سپورک سپورس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کیا بہتر نہیں ہو گا کہ کسی دن آپ قادری صاحب کو بھی بلا کے ان سے میں تین وں اچھا میں آپ ریکارڈ بتا دوں راجہ صاحب میں نے کل پروگرم کیا تھا میں نے کل کے پروگرم میں بھی انوائٹ کیا تھا میں آج بھی کیا تھا کی جوسی ہے وہ خوف نہیں ہو نا چاہیے ہم صرف چاہتے ہیں کہ دلیل سے بات ہو اور بلکل یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنے ہم نے دو چیزیں ہیں ایک تو ہم نے اس ملک کو کرائیس سے بچایا بہت بڑے خون خرابے سے اس شبہ کو بچا لوگوں کا خیال ہے راجہ بشارت صاحب سے آپ کی رضا سے did you act on the directives of عمران خان صاحب did you inform him in چائنا کہ ہم آپ کے الفاظ سے انعراف کر رہے ہیں اور اب ہم کنسیب کر رہے ہیں اور ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں کیا ان کو کنفیڈنس میں لیا گیا تاکہ لوگ جو اپریشیئٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے فیڈرل منسٹر اس میں سگریٹری ہیں ان کی اجازت سے ان کے نام نام زد کردہ وہ اپنا نیگوششن میں نمائن دیتے رائے صاحب میں آپ کے پیس سنانا چاہ رہا ہوں آپ ہی کے کلیگ جو سے ہیں فیڈرل کی میں آپ کے اکلی ڈریکلی نہیں مطلب آپ کی پارٹی اور فواد چودری نے آج دیا ہے بی بی سی کو انٹیو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کوئی علاج نہیں کیا ہم نے صرف فائر فائٹنگ کی ہے اس کا سلوشن ابھی آپ سے ہونا ہے پائنٹ سیکنڈ پیس ہے اس کے بعد میں گئے ہیں کیونکہ جس کے پاس ہتھیار ہیں یا طاقت ہے سڑکے بند کرنے کی اس کے مسئلے کو تو حساس سمجھا جاتا ہے حساس مسائل اور بھی بہت ہیں اس ملک میں صرف چار فیصد بچے ہیں جان سے منیمم ان کو ہیلدی ڈائیٹ ملتی ہے بہت حساس مسئلہ ہے ہر بیس منٹ میں ایک مار جاتی ہے بہت حساس مسئلہ ہے بی بائیس کروڑ میں سے آٹھ کروڑ لوگوں کو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا یہ بہت حساس مسئلہ ہے لیکن اس پہ حساسیت گورنمنٹ کی نہیں آتی حساس مسئلہ وہ ہی بنتا ہے جب یہ سڑکیں بلوک ہوتی ہیں لیکن پہلے فواد چودری کو سن لیں پھر میں آپ سے سوال کروں گا ہم ہوئی بس اگنی طرح یہ دوسرے ہم 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 کھانے 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 کھانا کھانے ہیں کہ جی ہمیں طریقہ نکالنا ہے یہ شدد پسندی کا یہ پور تشدد مظاہرے کرنے والوں کا اور یہ بھی جو ہم نے کیا یہ تو بالکل ایک ٹیمپوری سا فائر فائٹنگ کی ہے بس اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک سیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جو بھی گورنمنٹ اپنجاب اور ویڈی کانسینٹ اف دی فیڈل گورنمنٹ ہم نے جو کچھ بھی اقدامات کی ہیں اس کو بائی اس ملک کے ہر فرد نے اس کو سراہ آئے اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سینکرو میسیجز میرے پاس آئے جہاں لوگوں نے اس بات کو اپیشیٹ کیا کہ ہم نے ملک کو اس کیاست سے نکالا ہے نمبر وان نمبر ٹو آئی ٹوکلی ایگری ویڈ فواد ساتھ کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ایک لارڈ آٹر کی سیچویشن ایک صبح میں کریٹ ہوئی تو میں نے پورے ملک میں کریٹ ہوئی گورنمنٹ اپنجاب اس نے کامیابی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا بجائے اس سے کہ ہم ہمیں گریڈٹ دیا جائے کہ ہم نے ایک سیچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا نگر شیٹ کر کے ہینڈل کیا اس ملک کو ایک بہت بڑی امارکی سے بچایا اور ایک یہ جو دیکھیں 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 پاسنے ہم بھی ذمہ دار شہری ہیں اس کے اور ہم نے بھی تاریخ کنٹیمپری ہسٹری پوری کبر کی ہے آمر متین مالک ہم نے دیکھیں اس کی جو موہدے کی شکے ہیں موہدے کا جو کانٹنٹ ہے اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اس موہدے کی روح سے اسٹیٹ نے ہمارے مطابق سمبولیکلی کنسیٹ کیا ہے کہ یہ میرے موسم بھائی جو بات کر رہے تھے یہ شو میں بیک سے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ پتہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے کاندے پر ذمہ داری ہوتی ہے آج تین لاشیں گورنمنٹ پنجاب میں گرائی ہوتی تو آپ لوگوں انہیں انہیں میرے بھائیوں نے اس پروگرام میں بیک کے کہنا تھا کہ یہ تو بڑی جاتا ہے آسانی سے اس کو ہینڈل کینے جا سکتا تھا یہ لیکن میں حالی ہے نہیں آپ ہمیں ہمیں پری جج تو نہ کریں راجہ صاحب ہم آپ کو نہیں جج کر رہے ہیں آپ ہمیں بھی پری جج نہ کریں زیادی نہ کریں میرے زیادی کی بات یہ ایک حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ اس بات کیوں کیوں ہی حقیقت کرتے کہ یہ بات کی کوئی آسان بات نہیں تھی یہ عام لائے نابر کی ایک سوال میں کرلوں رائے صاحب ایک سوال میں کرلوں رائے صاحب جب آپ سیاست میں آتے ہیں اور آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ کوئی نوکری نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے پیشہ نہیں ہے ریاست میں چلانے کا جب حق پانگتے ہیں تو یہ جو اقتدار ہے یہ امانت ہے بہت بڑی اللہ کی آپ کے ہاتھ میں جو ہماری امانت ہے آپ کے پاس اور خدا کی طرف سے امانت آقواہ صحیح بھی ہے اس میں آپ کو سخت فیصلے لینے ہوں گے اسی لیے آپ اقتدار میں آئے ہیں جس انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو مت کہیں کہ جی سخت فیصلے لینے اور اور کیا کرنا پڑتا ہے سخت ہی تو فیصلے لینے ہم سب کے کیسز ہوئے ہیں درست کر دی کے دفاعات لگائی ہیں چلیں آمیر مطیس صاحب اس پوچھا جائے ہیں رائے صاحب آپ سے مال لیتے ہیں آپ کا ایرگومنٹ کے آپ نے واقعی کمال کر دیا اور یہ سیچویشن بڑی خراب تھی اور آپ نے ڈیفیوز کر دیا حالانکہ بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے پرائیم نسٹر کی جب سپیچ آئی تھی کہ وہ ایکشن لیں گے بہت زیادہ لوگوں نے صراحہ تھا کہ واقعی ٹائم آگیا ہے کیونکہ یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں اس سے وہ انکریج ہوئے ہیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ انکریجڈ ہو رہے ہیں کہ مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو بھی ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آیا تو ہم اس سے بڑا قرام جائیں میرا سوال یہ ہے کہ what now اب آپ کیا کریں گے ہمارے پاس ایک نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے ہمارے پاس آپ لوگ کہہ رہے گے فائر فائٹنگ ہوئی ہے تو اب کیا ایکشن ہے ہمیں ماضی کو چھوڑ دیں آپ کی بات مان لیتے ہیں ہمیں اوصلہ دیں کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے ڈیفیوز کیا اگر ہم اگری نہیں بھی کرتے ہیں مان لیتے ہیں اب بتائیں گے اب آپ کیا کرنے والے ہیں آج میں کیا ہو رہا ہے لانگ ٹرم میں کیا ہو رہا ہے شارٹ ٹرم میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک یہ میں بالکل یہ آپ نے دوست فرمایا اور میں نے پہلے بھی گزارشیں کی ہے کہ میں اپنے بات مکمل نہیں کر سکا تو مجھے انٹرپ کر دیا گیا تھا کہ جس طرح واد صاحب نے کہا ہے نا کہ ایک situation create ہوئی federal government provincial government نے ملکو اس situation کو ڈیفیوز کیا حقیقتن فائر فائٹنگ تھی لیکن یہ جو کچھ بھی ہے اس قسم کے واقعات ان کو ہینڈل کرنا یا آئندہ کے لیے اس کی پیش بندی کرنا یا اس بات کو انشور کرنا کہ نہ ہو اس میں ہمیں آپ کا تعاون بھی چاہیے ہوگا عوام کا تعاون بھی چاہیے ہوگا اور ہم نے ایک پیج پہ اکٹھا ہو کر اس کا کوئی مستقل صدے باب ڈھونڈ رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے یہ دیکھیں یہ اب دوسرا ہے پنجاب government میں بطور ایک وزیر کے میں نے second time یہ situation face کی ہے اور I assure you کہ اس کے long term حال کے لیے ہمیں مل کر کوئی عملی جو ہے وہ اپنا نہ ہوگی تاکہ اس قسم کے محلی صاحب مجھے ایک break لینا ہے مجھے ایک break لینا لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ہم نے اسی قسم کی باتیں سنی دوزار سترہ نویمبر میں جب فیضاباد دھنہ ختم ہوا لٹرلی اسی طرح کی باتیں تھی اور یہ بڑی میں آپ کی بات کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں بلکل آپ پوزٹیو آدمی ہیں لیکن یہی باتیں ہوئیں دوزار سترہ میں اور ہمارے جیسے لوگ گناہگر لوگ کہتے تھے کہ یہ پھر ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو حل نہیں کیا صرف جس کو پنجابی میں آپ ہی کے چودی شجاست صاحب کہتا تھا ہے مٹی پاہ چودی صاحب کا جملہ کہ مٹی پائیئے تو اسی تھی آئندہ فیر ہوئے گا اور وہی چیز ڈیجا وو ٹوٹل رپیٹ وہی ہوئی ہے وہی میں نے تقریریں سنائیں وہی گورنمنٹ کے بیانات وہی گورنمنٹ کا اسی طرح کا مہدہ پھر وہی ہوا وہی گروپ وہی گورنمنٹ کے بیانات وہی ہوا ہم تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں چلیں آپ نے ٹائم گزار دیا اس کو ایک آپ نے بقول ایک پیسفل گزر گیا کیا چیز آئندہ اس کو نہیں ہوگی اور یہ رول جو پاکستان میں ہر ایک امن پسند شہری ایک ہی سن جا چاہتا ہے بات کہ کسی پلٹیکل پارٹی کو کسی ریلیجس پارٹی کو کسی بھی انسان کو اس بیسز پہ گورنمنٹ سے نیگوسییشن کی بیسز نہیں ہوگی کہ کیوں کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اپنی بات دوسروں پہ امپوسٹ کر سکتا ہے اس کو کیسے ختم کریں گے اس کا جواب میں لوں گا اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اب بریک سے پہلے میں ایک سوال راجہ بشار صاحب لاؤ منسٹر پنجاب کے لیے چھوڑ گیا تھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ سکون دیں کہ آئندہ حکومت کسی بھی پارٹی کو کسی بھی مذہبی سیاہیہ سیاسی جماعت کو بھی کسی بھی گروہ کو کسی کو بھی اس طرح سڑکیں بند نہیں کرنے دے گی اور بعد میں ہمیں یہ نہ بتائیں کہ چار دن بعد ہم نے اس لیے اربوں روپے کا نقصان کر دیا منیمم جو نقصان ہوا ہے ڈسٹری کو اور ملک کا تقریبا چالیس پچاس ارب سے زیادہ وہ کون بھرے گا دوسرا جو لوگوں کی تباہی ہمیں جادہ دیں اور جو لوگوں کو منٹل پریشانی سے گزرنا پڑا ہے اس کا مدعویٰ کون کرے گا یہی بتائیں کہ فیزیکل لاسز کون دے گا اور آئندہ کس طرح آپ ہمیں گیرنٹی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ کہیں کہ ہم نہیں چاہتے تو لاشے گرے اس لیے ہم گھروں میں بیٹھ گئے مالک صاحب میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ دیفنیٹلی ان سے ملک کی معیشت بھی جو متاثر ہوتی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے خالی متاثر نہیں ہوتی بلکہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مسائل سے دو چار ہوتی ہے میں صرف اتنا ارد کرنا چاہوں گا کہ اس قسم کے واقعات یہ مینجر نے پہلے کہا کہ یہ میرے اس دو دھائی مہینے کے مختصر سے ٹین اور میں دس اس ٹیکنڈ ٹائم کہ ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور ایشور یو کہ کل بھی ہمارے پروینچو گورنمنٹ میں وزیراعالی صاحب موجودگی میں ان کی قیادت میں ہم ایک تمام معاملے کا ایک مستقل حل ڈوننے کے لیے ہم آپس میں ہم نے بات کی ہے اور انشاءاللہ اللہ ایشور یو کہ آپ کے تعاون سے علماء کرام کے تعاون سے جوڈیشری کے تعاون سے میں سب دو وکلا کے تعاون سے اس سوسائیٹی کے تعاون سے میرا سوال راجہ صاحب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایجنڈا دوسری سائیڈ کا بڑا کلیر ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے پیر صاحب نے کہ اگر یہ فیصلہ ریویو کا ہمارے حق میں نہ آیا تو پھر ایسی تحریک چلے گی جو اس نظام کو عمران خان کی گورنمنٹ کو سب کو بھا لے جائے گی ان کا ایجنڈا ہے اسے میں آپ کا ایجنڈا پوچھ رہا ہوں اس 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 کے مطلق میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے پوری کوشش کی انہیں اس بات کا ادراک کرایا جائے کہ سپریم کورٹ ایک عالی عدالت ہے اس ملک کی اور اس کے فیصلوں کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے اگر حکومت کو قابل قبول ہے تو میں سب نتا ہوں کہ تمام فریکین کو جس کسی کے بھی خلاف ہو یا حق میں ہو ان کو میں ایک سوال آپ سے کرنے اس کے بعد ہم نے مہمانوں کو پوچھوں اگر انہیں لاسٹ ایک ایک کوئسن کرنے ہو میرا سوال بہت سمپل ہے اب سارا پوچھ دوبارہ سپریم کورٹ پہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسی سے بھی بیان دیا کہ ہمارا کام فیصلہ کرنا تھا عدل کرنا تھا تو وہ قانون اور امن قائم کرنا گورنٹ کا کام تھا اب یہ ایگزیکٹیف کا کام تھا کہ آپ تو حفظ مہیا کریں سپریم کورٹ کے جنجز کو میرا سوال سن لیجئے اب جب ریویو پیٹیشن ہوتی ہے اور اگر اس کا فیصلہ پھر وہی اپھول لاتا ہے بکوز ریویو پیٹیشن ہم نے دیکھا ہے 99 فیصد میں آپ خود وکیل ہیں کہ 99 پرسن میں ریویو پیٹیشن میں آنٹا پہ فیصلے چینج نہیں ہوتے وہی رہتے ہیں پر اینیوے اگر فیصلہ پھر انٹائی آیا اور دوبارہ فتوے آگے تو کیا حکومت پھر دوسری طرف دیکھے گی ایک امن امان سے کہ حکومت جو انسی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی جس طرح کھڑا ہونا چاہیے میں صرف یہ گزارشی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس بات کی وزارت کرنا چاہتا ہوں کہ نائی فیڈرل گورنمنٹ یا نائی پروینچل گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ پہ بوجھ پڑا اور سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہم نے بال کھڑی یہ ایک قانونی میں سمجھتا ہوں کہ تقاضہ ہے اور قانون کے مطابق ایک ریویو پیٹیشن کا ایک فریق کو حق ہوتا ہے میں آرت کرتا ہوں کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو فیصلہ ادالت کرے گی اس کو ایمپلیمنٹ کروانا حقی حکومت اور شبائی حکومت کا فرض ہے نہیں میں تو دیکھیں راجب بشارہ صاحب دیکھیں آپ بھی دائری پہتے اچھی طرح جانتے ہم سب جانتے مستقل حل ریاست کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہ یہ کہ انتہا پسند جتھا گرو جہاد کو انڈویجلی نہ فتوہ جاری کرے ریاست کو اس سے مزید نقصان نہیں ہو سکتا جترہ ستر سال میں ہوا ہے یہ ریاست کا کام ہے ریاست کی رٹ قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پولیس لارٹی چارج کرے یا کہ آپ ووٹر کیرنج یوز کرے اس کا ہے یہی کہ ان جتھوں کے سامنے آپ اپنی نظریاتی اور اپنی ریاست کے نظریات کا ہتیار نہ ڈالیں یہی تو نیشنل ایکشن پلان میں بات ہے یہی تو ساری اسکری قیدت سیاسی قیادت کے درمیان چودہ دسمبر چودہ دسمبر کے اندوناک واقعے کے بعد دو ہزار چودہ کے بعد یہی تو نیشنل ایکشن پلانی ہوا تھا جب ہی تو منٹری کورٹز بنے تھے جب ہی تو وہ سارے ساری سر آپ کو ساتھ پتا ہے باوجود تحفظات کے سارے سیاسی جماعتوں نے سیول سوسائٹی نے بیک کیا تھا ریاست کو تو اب اگر اس کا مستقل حل یہی ہے کہ بلا تفریق آپریشن ان انتہا پسنجتوں کو ان کی ڈکٹیٹ نہیں لیں گے اپنی ٹرمز پر ان سے بات کریں گے یہ دل آزاری والے معصوم الفاظ معصومان الفاظ اس معایدے سے ہٹانے چاہیے جو ہمارے فورٹ کو نہیں مانتے اگر ججز کو نہیں مانتے میرے گلے پر اگر چاکو رکھے اگر مجھ سے کسی شادی کے لیے ہاں ہاں کروائیں گے تو وہ تو یہ قانون کے مطابق تو نہیں ہوگا نا جب ہی تو قاضی ہوتا ہے جب ہی تو کوٹ ہوتا ہے راجہ بشارہ صاحب وہ سب اس میں موجود ہے قانون آئین کے مطابق ہونا چاہیے مستقل حل ہے مالک بلکل حل ہے رائے صاحب سپیسیفکلی بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک متفق کا سب کا جو ہے نا اگریمنٹ ہے اس پہ سپیسیفکلی اب تو آگے تو ڈیفیوز ہو گئے اب آپ کیا اسے پہ کریں گے اس کے اندر مدرسہ ریفارم ہے اس کے اندر یہ نفرت والی ریک سٹیچ کو روکنے کا ہے کہ یہ لوڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے اب اس پہ سپیسیفکلی آپ کیا شارٹ ٹیم میں کرنے جا رہے ہیں میں گزارے جی کرنا چاہتا ہوں دو تین چیزیں ہیں جو اکٹھی ہوگی ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ مستقبل میں جس طرح میں نے گزارے جی کہ مستقبل میں ایسے واقعات ہیں نبٹھنے کے لیے کہ ایسے واقعات دوران پرونما نہ ہوں اس سے تھوڑا سا ایڈ لوگوں کو ایڈیوکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جذباتی فیصل نہ کیا کریں اس ملک کے آئین اور قانون کو اپنے دینے کی کوشش نہ کیا کریں اور اگر آلہ ادلیہ کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کے آگے سر تصدیم ہم کیا کریں ان کو ایڈیوکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشنل پلان کی بات کی تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے جب دو مہنے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے اس میں سمجھتا ہوں کہ تندگی کے ساتھ یا اس ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نیشنل ایکشنل پلان کے کام نہیں ہوا جس سے ہونا چاہیے تھا میں پروینشل گامل کی بات کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ ابھی ہمیں دوڑھائی مینے ہوئے آئے ہوئے نیشنل ایکشنل پلان پر بھی کام کریں گے اور اس ملک میں کنسنسز ڈویلپ کرنے کے لیے یہ جو مذہبی قوت ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم مانگی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو میں مذاکرات کی میز پر بٹھا کر ان کو اپنا نکتہ نظر سمجھانا اور ان کے نکتہ نظر کی وزاعت جو ہے میں سمجھتا ہوں میں جو آسیا خاتون ہے وہ لیگلی کیا ہے بکوز قانونی طور پر وہ آزاد ہے اگر اسیل پر نہیں بھی ڈلتی اور وٹیور تو کیا ہے اب وہ پروٹیکٹیو کسٹیڈی میں ہے کیا سٹیٹس کیا ہے نہیں نہیں بلکل ابھی وہ پروٹیکٹیو کسٹیڈی میں نہیں ہے ان کے جو اپنا روکار جاری ہوئی ہے سپریم پورٹ سے وہ پہلے آہ ان کی نیٹیو جیل جس جیل میں وہ پہلے تھی جن کو انیشلی جس جیل میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں پہ گئی ہے وہاں سے وہ اس روکار میں ملتان جانا ہے ملتان سے پھر ان کو واپس آہ لائے جائے گا اسی جیل میں جہاں سے ان کو گرسار کیا گیا آہ شفٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی رہائی کے لیے اکامات ہونے ہیں لیکن یہ سارا جس سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ آہ آہ اگر ریویو پوٹیشن میں کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ایک انہیدہ بات ہے لیکن پروینشل گورنمنٹ جو ہے میں تمہیں چاہوں کہ وہ چاہے رہا ہو چاہے جیل میں ہو اس کی کسٹڈی اس کی سیکیورٹی اس کی ذمہ داری بھی پروینشل گورنمنٹ پہ ہے اور اب ہم اپنی وہ آہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ہیں اگر رہائی قانون کے مطابق آہ وہ ہم فستے نہیں آتا اس کے اس کو دیکھا جائیں. انا شاید جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے جہدادیں جلی ہیں یا سڑکوں پر گاڑیاں جلی ہیں ان کو ساروں کو آپ کمپنسیٹ کرنے ہیں؟ اپنا مالک سب گزارش ہے کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور میں پھر اس بات کو درانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے میڈیا پہ بہت سارے واقعات سے دیکھیں کہ جہاں پہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور ان لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا یا کسی نے افیاد سرش کر رہا ہی لیکن اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ابھی کوئی ڈیسیزن نہیں لیا ایشور یوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ سے رابطہ کرتا ہے تو اس طرح سے اونا لائٹر نور راجہ بشارہ صاحب اس گدے گاڑی پہ جو بچا کلے بیچ رہا تھا اس کو ڈونڈ کے اس کا بھی کمپنسیشن کر دیں جس کے کلے لکے جا رہے تھے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا ہوں اس کے patches ان کا حکم کیا کیا سکتا ہے کہ عدالت پوپ کی طرح ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ہے ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی ہے آپ نے ان کا افترام کرانا ہوتا ہے اسی طرح ہی آرمی چیف کا اور آرمی کا ہے ان کا بھی ایک روب ہوتا ہے جب اس طرح کے کرنے کے بعد ابھی بھی کمیٹل گورنمنٹ کمیٹ نہیں کر رہی ہے نہ پروینشل گورنمنٹ کر رہی ہے نہ فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے باتیں کر رہی ہیں کہ ہم کریں گے فائر فائٹنگ کریں گے مرد سپیسفک نہیں بتا رہے یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ اس پہ سب کا متفقہ اس کے اندر سارا کچھ ہی موجود ہے اور انہوں نے جو سو دن کا اپنا بتایا ہے اس کے اندر باقی ساری چیزیں ہیں اس کا کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا لاثنی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک جو ہے نا ایک ان کا بڑا کلیم ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو پاکستانیوں میں جھوٹ نہیں بولتا اور جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اس دفعہ جو انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کیا اور بڑے لوگوں کا طبقے کا خیالہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیوز کر دیا بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا اسی رات یہ در اپریشن کر لیا جاتا تو شاید یہ مسئلہ اتنا بڑھنا ہی نہیں تھا دوسرا لاثنی ہے کہ ان کے پاس پیچھے دو تین ہفتے تھے پتا تھا کہ یہ ریزر ہوئی بھی ہے ججمنٹ یہ کچھ ججمنٹ آ سکتی ہے انہوں نے دو ہفتے میں تین ہفتے میں کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں ازادی اظہار قانون کی پاسداری دو انٹیگرل پارٹس ہیں کسی بھی محضب مارچرے کے اور دونوں لڑکھڑاتے ہوئے میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایکسٹرمزم کو جڑوں سے اکھاڑنے کا وہ بھی نکتہ ہے بیس نکات پر محید جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر منارٹیز کو برابری کے حقوق ہے وہ بھی ہے آپ کو پتا ہے مالک کہ جب سپریم کورٹ نے لینڈ بارک ڈیسیشن دیا تو کتنی پذیرائی ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کا پھر یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے انتہا پسند جتے کے سامنے اسٹیٹ نے کنسیٹ کیا مادرت کے ساتھ بہت افسوس کی بات ہے کسی کو بھی فکر سوچ فکر کی بنیاد پہ آربیٹریشن کا حق نہیں ہے ہم لوگ سرل میڈا وہاں پہ بغاوت کا مقدمہ بھکت رہے ہیں ازادی اظہار کے لیے ہم جتو جہد کر رہے ہیں سامنی اور انتہا پسند جتے کو نہیں ہونا چاہیے ناظرین وری کوکلی آج کا پروگرام اس بات پہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے لیکن ایک اصول ہونا چاہیے اس ملک میں کہ رول آف لاو ہوگا دلیل کی شدت ہونی چاہیے شدت کی دلیل نہیں ہونی چاہیے اور ان بھی ہوپ کہ ایک نیازی صاحب تھے انہوں نے انیس سو اکھتر میں سرنڈر کیا تھا اہوپ جو دوسرے نیازی صاحب ہیں وہ سٹینڈ لیں گے قانون کے لیے ملک کے لیے انصاف کے لیے یہ ملک میں تمام شہری برابر ہیں اور ہر ایک کو حق ہے انصاف کا طاقت کا نہیں انصاف کا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی